بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم کرینک شافٹ کے اوپر ٹیپر رولر بیرنگ جو کہ انٹی فرکشن بیرنگ ہے اس کو ماؤنٹ کریں گے ایک بیرنگ کرینک شافٹ کے نیچے کی طرف بھی انسٹال کریں گے تو اس کا پورا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اس ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو کر دیں سبسکرائب اور اس کو اپنے ہلکہ اب آپ میں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں یہ انڈکشن ہیٹر ہے جو کہ الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے کسی بھی الیکٹریکلی کنڈکٹیو میٹیریل کو گرم کرتا ہے کیونکہ جو بیرنگ ہم لوگ گرم کرنا چاہ رہے ہیں وہ الیکٹریکلی کنڈکٹیو میٹیریل ہے تو جیسے ہی میں اس انڈکشن ہیٹر میں اس بیرنگ کو لگاؤں گا تو یہ بیرنگ گرم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ بیرنگ گرم ہو جائے گا ہائی ٹمپریچر ہوگا تو اس کے لئے ہمیں ہیٹ ریزسٹنس گلوز بھی چاہیے ہوں گے جو میں نے پہلے سے ہی ارینج کر لیے ہیں اس انڈکشن ہیٹر میں دو سیٹنگ ہیں ایک ٹمپریچر سیٹ پوائنٹ اور دوسرا ٹائم سیٹ پوائنٹ اس کے ساتھ ایک ٹمپریچر سنسر دیا گیا ہے جس کو ہم بیرنگ کے اوپر انر ریز کے اوپر لگا دیتے ہیں جس سے یہ ٹول بیرنگ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے اور اس کو ڈسپلے کرتا رہتا ہے کچھ اور ٹولز جیسے ہیمر ہے براس پنچ ہے اس کو بھی میں نے پہلے ہی ارینج کر چکا ہوں تاکہ اگر بیرنگ گرم کرنے کے باوجود درمیان میں پھس جائے تو فوراں سے ان کو استعمال کر کے بیرنگ کو اس کی اپنی جگہ پر بٹھا دیا جائے لیکن دوستو انشاءاللہ ہمیں ان ٹولز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم انشاءاللہ سیفلی بیرنگ کو ماؤنٹ کر دیں گے یہ اوپر والی بار کو نکال کر بیرنگ کو ڈال دینا ہے اور ٹمپریچر سنسر کو انر ریس پر لگا دینا ہے اور پھر بیرنگ کو ہیٹ کرنا شروع کر دینا ہے اچھا دوستو ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی بیرنگ کو ڈالنا ہے شافٹ کے اوپر تو اس کی ڈائریکشن کو یا تو مار کر لیں یا اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ اگر یہ بیرنگ یہ ٹیپر رولر بیرنگ ہے اگر یہ الٹا لگ گیا تو اس بیرنگ کو واپس نکالنا پڑ جائے گا جس کو نکالنا تھوڑا مشکل بھی ہوگا ہمارے لیے پولر سے نکل تو آئے گا لیکن یہ بیرنگ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ ہمیں ایک اور بیرنگ درکار ہوگا ابھی میں ٹمپریچر کی سیٹنگ کروں گا اور اس کا سیٹ پوائنٹ ون ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر سیٹ کر دیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ٹمپریچر اور ٹائم دونوں کی سیٹنگ ہیں لیکن میں ٹمپریچر سیٹنگ کو یوز کروں گا یعنی جیسے ہی اس کی ابھی میں نے ایک سو بیس ڈگری پر اس کو سیٹ کر دیا ہے تو جیسے ہی ون ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ بیرنگ کا ٹمپریچر ہوگا تو ایک بیپ آئے گی وارننگ بیپ اور ہمیں پتا چل جائے گا تو میں یہ کروں گا جیسے ہی وارننگ بیپ آئے گی اس کے بعد میں اس کو آف کر دوں گا کچھ دیر کے لیے اور پھر دوبارہ سے گرم کروں گا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ انر ریس میں ٹمپریچر ہر جگہ پر ایک جیسا ہو جائے یعنی کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جس سے ہمارا بیرنگ آسانی کے ساتھ شافٹ کے اوپر ماؤنٹ ہو جائے گا اچھا اگر بیرنگ کم گرم ہوگا تو شافٹ کے اوپر نہیں آئے گا جو کہ ایک مسئلہ ہے اور اگر ہم بیرنگ کو زیادہ گرم کر لیتے ہیں تو بیرنگ کے خراب ہونے کے چانس بھی ہیں تو اس کو بیرنگ کو ہم لوگ کوشش کریں گے ایک سو بیس دیگری سینٹی گریٹ پر گرم کر کے لگانے کی میں بیرنگ کو گرم کر کے شافٹ کے اوپر ڈالوں گا اگر آسانی کے ساتھ شافٹ پر فٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو نکال کر دوبارہ سے گرم کروں گا کیونکہ بیرنگ کو ڈالنا ہمارا مقصد ہے نہ کہ اس کو پھسانا تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے وارننگ بیپ کے بعد اس کو بند کر دیں گے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے گرم کریں گے اور پھر بیرنگ کو انسٹال کرنے کی ٹرائی کریں گے اچھا ٹمپریچر سیٹ پوائنٹ کی سیلیکشن بیرنگ کے سائز اور انٹرفیرنس فٹ پر منصر ہے جتنی انٹرفیرنس زیادہ ہوگی اتنا زیادہ بیرنگ کو گرم کیا جائے گا اس بیرنگ کی انٹرفیرنس کے مطابق اور اس کے سائز کے مطابق پمپ کا مینول ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو 150 دگری سینٹی گریٹ تک گرم کریں لیکن ہم نے پہلے 120 دگری سینٹی گریٹ پر کوشش کرنی ہے اور اگر کامیابی نہ ملی تو سیٹ پوائنٹ کو مزید بڑھائیں گے اور اس کو 150 دگری سینٹی گریٹ تک لے کر جائیں گے دوستو کوشش کی ہے لیکن 120 دگری سینٹی گریٹ پر یہ بیرنگ نہیں جارا اس لیے میں نے اس کو بجائے پھسانے کے واپس نکال لیا ہے اب اس کو میں 150 دگری سینٹی گریٹ تک گرم کروں گا بیرنگ کو ڈالنے سے یہ ایک ساؤنڈ آتی ہے اس ساؤنڈ کو آپ سنیں یہ والی ساؤنڈ بتاتی ہے کہ بیرنگ اپنی سیٹ پر پرفیکٹلی بیٹھ گیا ہے بیرنگ کو تھوڑی دیر کے لیے میں پریس کر کے رکھوں گا تاکہ کچھ ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے اور بیرنگ اپنی پوزیشن پر گریپ ہو جائے تاکہ اس کی پوزیشن چینج نہ ہونے پائے اور کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ انسٹال کر رہے ہیں وہ والی شافٹ ہماری ورٹیکل رہے اور ہلے جلے نہ ویسے بیرنگ بالکل صحیح تو اور پرفیٹ ہو چکا ہے لیکن احتیاطاً 0.05 ملی میٹر جس کو ہم عرف عام میں 500 کہتے ہیں اس کی فلر گیج کو میں بیرنگ انر ریس اور شافٹ سٹیپ کے درمیان ڈال کر دیکھوں گا فلر گیج اس میں نہیں جانی چاہیے اگر فلر گیج اس میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیرنگ اور شافٹ سٹیپ میں گیپ موجود ہے جو کہ غلط ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دوستو جب سے انڈیکشن ہیٹر آیا ہے ہم مستریوں کے زندگی آسان ہو گئی ہے کیونکہ آئل بات کے طریقے سے خطرات کے ساتھ ساتھ مشکل طریقہ بھی تھا اور اس میں کافی ہاؤس کیپنگ کے ایشیو بھی بنتے تھے لیکن اس ٹیکنالوجی انڈیکشن ہیٹر کی ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے اور بیرنگ کو انسٹال کرنا بہت ہی ایزی ہو گیا ہے اور ابھی تو گھروں کے چولے وغیرہ بھی انڈیکشن ہیٹر والے آنے شروع ہو گئے ہیں اس انڈیکشن ہیٹر سے الیکٹرک شاہ کے خطرات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ہیٹ ریزسٹنس گلوز کا استعمال کیا جائے بیرنگ کو لگانے سے پہلے آپ سب اپنے ارینجمنٹ چیک کر لیں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ ان کیس اگر بیرنگ ہلکا سا پھنس جاتا ہے تھوڑا تو اس کو آپ فوراں سے ٹیپ کر کے نیچے بٹھا دیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے ہلکہ حباب میں اس کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ